موسیقی السلام علیکم ویلکم تو سیدہ ہاتھ باس کچن امید ہے آپ سب خیرہ سے ہوں گے آج میں حاضر ہوئی ہوں آپ لوگ کے سامنے نیو ریسی پی لے کر جیسا کہ میں بنا رہی ہوں چندن کباب یہ دیکھیں سارے اجزاء آپ لوگ کو لائن سے دکھاتی چاہوں بیف کیما لیا ہے ہم نے آدھر کلو اور اچھی طریقے سے ساف کر کے دھو لیا ہے چکن کیما لیا ہے آدھر کلو یہ بھی اچھی طریقے سے ساف کر کے دھو لیا ہے ایڈرگ لیسن کا پیس ہے دو چمچ ہری مرچی لی ہے چند ادر اور ہرہ دنیا ہم نے پانی سے دھو لیا ہے اچھی طریقے سے ساف کر کے پیاس کو کدکش کر لیا ہے اب یہ دیکھیں پیاس کا پانی نظر آ رہا ہے ہم پانی کو نیچوڑ لیں گے اور پھر ہم ایڈ کریں گے ہمارے کھانے میں تو پانی کو نیچوڑ لینا ہے اور ساتھ میں دیکھیں میدہ اس کو ہم بھون لیں گے ہلکا ہلکا اور میدہ لیا ہے آدھی پیالی اب ساتھ میں مسارے دکھاتے چلوں میں ایک چمچ ایک چھوٹی چمچ گرم مسالہ ایک چمچ پسیوی لائل مرچی دو چمچ کٹیوی لائل مرچی اور یہ دیکھیں کباب ٹینی اور پپلی یہ دیکھیں آپ کے کھر کے پاس سے کوئی بھی بڑے اس طور سے آپ کو مل جائیں گے آسانی سے یہ دیکھیں زوم کر کے دکھا رہی ہوں ایسی ہوتی ہے اور یہ دھنیں گے تھوڑی سی مطلب صرف دو دو تین دالنی ہے آپ کو زیادہ نہیں دالیے گا کیونکہ یہ زائقے کے لیے ہوتی ہے اور خوشبو کے لیے ہوتی ہے اس کو ہم پیس لیں گے ثابت نہیں دالیں گے نمک حضبت آئے گا اور ثابت دھنیے کو ہم نے پیس لیا تھا یہ دیکھیں اب یہ جو سارے عجزہ ہیں یہ تمام عجزہ کو میں یہ بڑا سا باول اس لیے لیا ہے کیونکہ بیف کا کیمہ اور چکن کیمہ اس میں دال دوں گی اور یہ سارے عجزہ میں اس میں دال کر مکس کر لوں گی تمام عجزہ ہم یہ بڑے سا باول میں ملا دیں گے یہ ہو گیا اڈنگرسن کا پیس ہرہ دھنیا اور مرچے کیونکہ ہم یہ سارے عجزہ کو ملا کر گیلین کریں گے اب بھی پیاس کا نہیں دال دیتی پیاس کیونکہ اس کا پانی ہمیں نکالنا ہے جوڑنا ہے تو پہلے یہ مسالے دال دیتی ہوں پیسی لائل مرچے ہیں کباب چینیا پپلی کو پیس لیا ہے یہ ایٹ کر لیا گرم مسالہ اور لائل مرچے ہیں میں آپ کو ڈبل ڈبل بار اس لیے بتا رہی ہوں کہ کسی نے اسکیپ کر لیو ریسی پی تو آپ ریمائنڈ ہو جائیں نمک ہزوید آئے گا دھنیا پیسا ہوگا مطلب ہم نے پیس لیا تھا خود اگر پیسا ہوگا تھا بہت سارا تو یہ دیکھئے اور یہ دیکھیں یہ بھی بھن گیا ہے تو یہ بھی میں میتے کو ڈال دوں گی ایٹ کر لیا ہے اب پیاس کا پانی نکال کر پیاس کو بھی میں ڈال دوں گی یہ دیکھیں اس طریقے سے پانی نکال کر ہم پیاس کو ڈال دیں گے ہم گیلینڈر میں پیس لیں گے اور ہاف ہاف کر کے پیسیں گے کیونکہ کیلینڈر تھوڑا چھوٹا ہے تو پیس کر پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھئے چھوٹا ہے ہاں یہ دیکھیں سارا مچھے ہم نے پیس لیا ہے کیلینڈر میں یہ دیکھیں ابھی ہم سیکھ میں اس کے کباب بنائیں گے اگر آپ کے بعد سیکھ نہ ہو تب اسپون کی مدد سے کسی بھی کوئی ایسی چیز جو پتلی سی ہو لمبی سی ہو اس کی مدد سے آپ کباب لمبے لمبے بنا سکتی ہیں تو سیکھ میں آپ کو بناتے ہوئے میں جکھاؤں گی یہ دیکھیں گلینڈ کر کے اچھی طریقے سے مکس کر رہے ہیں تاکہ جو بھی اجزہ ہیں یہ دیکھیں اچھی طریقے سے مکس ہو جائیں دوسری بات آپ لوگ کا اتنا زیادہ پیار اتنی زیادہ سپورٹ کے لیے بہت شکر گزار ہوں میں اور ٹھینکیو سو مچ ون کے سبسکرائب کے لیے اسی طرح مجھے سپورٹ کرتے ہیں آگے بڑھائیں انشاءاللہ کوشش کروں گی کہ اور اچھی اچھی آسان آسان ریسیفی میں آپ لوگ کے سامنے لاسک ہوں تو بہت آپ لوگ کا شکریہ اسی طرح سپورٹ کرتے ہیں ہمیشہ یہ دیکھئے مکس کر لیا ہے اب سیکوں میں ہم کباب بنائیں گے اس کے اگر آپ لوگ کے پاس ٹائم ہو وقت ہو تو ایک گھنٹے کے لیے فریج میں رکھ سکتی ہیں ابھی فلحال میرے پاس وقت نہیں ہے تو ہم اس کو فٹا فٹ بنائیں گے اور آپ کو ریسیپی دکھائیں گے تو کنیک رہیے گا یہ دیکھئے سیکھ لیے لیے اب ہاتھ میں تیر لگائیں گے ہم یہ دیکھئے ہاتھ کی مدد سے ہم سیکھ میں ڈالیں گے اور ہاتھ کی ہی مدد سے اس کو لمبے کریں گے موٹے کریں گے تاکہ کھانے میں بھی مزا آئے یہ دیکھئے اس طرح ہاتھ کی مدد سے اور سیکھ میں ڈال کر ہم کباب بنا لیں گے یہ دیکھئے یہ دیکھئے اگر آپ کے پاس سیکھ نہیں ہے تو اس ٹرو کی مدد سے بھی آپ بنا سکتی ہیں تو اس ٹرو کی مدد سے دیکھئے اس طرح بنے گا یہ دیکھئے پہلے تیل ہاتھوں میں ہاتھیلوں میں لگانے ہمیں ہلکا ہلکا اور پھر یہ دیکھئے اس ٹرو کی مدد سے بھی آرم سے بہت بہترین بن سکتا ہے اور اسی طرح جس طرح آپ کو شیپ لینی ہے لمبی موٹی تو اس طرح شیپ لے لیجئے گا یہ دیکھئے بہت زیادہ ایزی ریسیپی ہے مزے دار بھی ہے ٹرائے ضرور کریے گا اور کمنٹ میں بھی بتائیے گا آپ لوگ کو میری ریسیپی کیسی لگی اور انشاءاللہ نیو ریسیپی بہت آگے بھی بہت اچھی اچھی ریسیپی آپ کو بنانا سکھاؤں گی بلکل آسان طریقے سے یہ دیکھئے ہمارے دو ہو گئے ہیں چندن کباب اب اسی طریقے سے ہم سارے کباب بنا رہیں گے یہ دیکھئے سارے کباب بنا کے آپ کو دکھاتی ہوں میں ہاں جی دیکھئے کباب جتنے ہوتے جا رہے ہیں تو ہم فرائے کرتے جائیں گے فرائے پین یہ دیکھئے تیل گرم کریں گے چودہ آن یہ دیکھئے زیادہ آئل نہیں داننا کم داننا ہے تو ہم تیل گرم کر کے یہ کباب فرائے کریں گے یہ دیکھئے آئل گرم ہو چکا ہے ہم جتنے آئیں گے فرائے پین میں اس طرح ہم فرائے کر لیں گے یہ دیکھئے قریب سے کتنا زیادہ فیز آ رہے ہیں تلنے کے بعد تو اور ہی زیادہ اچھا فیز آئے گا اور کھانے میں بھی یم ہی ہیں بس نورمل آنچ پر آپ کو تلنے ہیں یہ دیکھئے فوق کی مدد سے اس طریقے ساتھ پلٹ دیتے گا اور پلٹ کے چیک کرے گا کہ فرائے ہو بھی رہے ہیں یا نہیں اور جنے نہ ہمارے کباب یہ دیکھئے دیکھئے کباب ریڈی ہیں دیکھئے اس طرح لال کر کے اگر آپ کو لال کرنے ہو تو لال کر لیجئے گا ہونا نورمل لکھئے گا لال لکھیں اچھے لگ رہے ہیں اس طرح ہم کباب دیکھئے 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 سے ہم اور کباب جتنے بھی ریڈی ہو رہے ہیں ہاتھ و ہاتھ فرائے کریں گے یہ دیکھئے اس طرح سارے کباب ہم فرائے کر لیں گے فرائے کرنے کے بعد ایک اور مرحلہ ہے فرائے کرنے کے بعد دیکھئے اس طرح ہم فرائے کریں گے دیکھئے مکٹر کباب اور یہ فرائے کریں دیکھئے ہمارے چندن کباب بلکل ریڈی ہو چکے ہیں آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے کٹوری میں نے کیوں رکھی ہے اس وجہ سے ہمیں کوئلے کا دھوائے دینا ہے کوئلہ گرم ہو جائے ویسے ہی کوئلے کا دھوائے دیں گے پھر ایسی بھی میں اینڈ کروں گی جتی دے میں کوئلہ گرم ہو رہا ہے میں یہ ڈھاک دیتی ہوں تاکہ ہمارے کباب بھی گرم ہی رہیں ہاں جی کوئلے ہمارے ہو چکے ہیں دیکھئے تیل ڈال دیں گے اور فورا ڈھکن بند کر دیں گے تاکہ وہ خوش بھو رہے پیاز آپ لوگ دیکھ سکتی ہیں دیکھ سکتا ہے کیوں لگائیے تاکہ یہ سراخ تھا تو اس میں سے کوئلے کا دھوائے نہیں نکلے تو تھوڑے سے کوئلے کا دھوائے اندر پھیل جائے پھر آپ ڈھکن رٹائیں گے اور ڈیکوریڈ کر کے ویڈیو بے اینڈ کروں گے ہاں جی ہمارے چندرن کباب بلکل ریڈی ہیں یہ دیکھئے کتنی آسان ریسیپی ہے پرائے ضرور کرئے گا اور دیکھئے ڈیکوریڈ اگر آپ کو ٹیمارٹر رکھنے ہو پیاز کے بدلے ٹیمارٹر رکھ لیجئے گا اور یہ میں نے ہری مرچین ٹیمارٹر ادھک لیسن کی چٹنی بنائی ہے اور دوسری آپ کو چٹنی کی ریسیپی چاہیے ہو تو مجھے کمینڈ میں ضرور بتائیے گا اور اگر اس ہی چٹنی کی ریسیپی چاہیے گا تو بتائیے گا میں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ضرور ڈالوں گی تو اس طرح دوسری چٹنیوں کا بھی آپ لے سکتے ہیں ویڈیو بسان آیا تو لائک کمین شیئر اور چینل سبسکرائب کرنا مدھولیے گا جو نیو ہیں اور اسی طرح مجھے سپورٹ کرتے رہے ہیں انشاءاللہ ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں جب تک کے لئے آپ سب کو اللہ حافظ